بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہ ایسو فیگس اور پھر یہ سوالن پورشن کراپ اور پھر یہ والا حصہ گزرڈ یہاں گزرڈ تک جونس ہے وہ فورگٹ ہوتا ہے یہ تھوریکس ریجن یعنی سینے والے حصے میں یہ سارے کے سارا فورگٹ موجود ہوتا ہے یہ ہم نے باہر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں نیکسٹ ہے میڈ گٹ ای شارٹ نیرو ٹیوب کارل میزن ٹرون یہاں پہ یہاں سے شروع ہو کر یہ جو آپ کو یہاں تک ٹیوب نظر آ رہی ہے یہ میڈ گٹ ہے جسے میزن ٹرون کہتے ہیں شارٹ فنگر لائک ہالو ٹیوب ہپیٹک سیکھے اوپن اندہ انٹیریئر اینڈ او دہ میڈ گٹ یہ میڈ گٹ کے شروع میں یہ فنگر لائک ٹیوب ہوتی ہیں جن کو ہم ہپیٹک سیکھے کہتے ہیں ایک طرف سے بلائنڈ یعنی بند ہوتی ہیں اور دوسرا حصہ ان کا اوپن ہوتا ہے اس میڈ گٹ کے شروع والے حصے میں سٹارٹ والے حصے میں انٹیریئر کہتے ہیں شروع والے حصہ نیکسٹ آخری حصہ ہے ہائنڈ گٹ لون کوائل ٹیوب ترمینل پارٹ اوف ٹیوب اس ٹھک والڈ چیمبر یہ ایک لمبی ٹیوب ہے یہاں دیکھیں اس کا آخری حصہ جو انسا ہے یہ ٹھک والڈ چیمبر ہوتا ہے جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں یہ ریکٹم باہر یعنی باہر کی طرف اوپن ہوتا ہے ایک اوپننگ کے ذریعے جس کو ہم اینس کہتے ہیں جہاں سے ویسٹ میٹریئیل کو ریموو کیا جاتا ہے یہ تو تھے ڈیجیسٹیف سسٹم کے تینوں حصے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیجیسٹن پروسس یعنی یہ خوراک کو حضم کیسے کرتا ہے کارک روچ ہر قسم کی خوراک کھا لیتا ہے سب سے پہلے کٹ دا فوڈ مینڈیبلز مینڈیبلز ماؤت پارٹ کو کہتے ہیں ان کے ذریعے یہ خوراک کو کٹ کرتا ہے مکسٹ اپ ویڈ دا سلائیوہ ماؤت کیوٹی میں خوراک اور سلائیوہ کو مکس کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو یہ سلیوری گلینڈ نظر آ رہے ہیں جو سلائیوہ پیدا کرتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد یہ سلیوری ریزروائر ہے یعنی یہاں پہ سٹور ہو جاتا ہے اور جب خوراک آتی ہے تو یہاں سے سلائیوہ خوراک کے ساتھ نکس ہوتا ہے انزائیمز آف سلائیوہ ہائیڈرولائز سٹارچ سلائیوہ میں سٹارچ کو توڑنے والے انزائیم موجود ہوتے ہیں جو کہ خوراک میں موجود سٹارچ کو ماؤت کیوٹی میں ہی ڈیجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر پارشلی ڈیجسٹڈ فوڈ سٹورڈ ان دا کروپ نیکس ماؤت کیوٹی سے فیرنگس ایسو فیگس اور اس کروپ میں وہ جو پارشلی ڈیجسٹڈ فوڈ ہے نا اس کو یہاں پہ سٹور کر لیا جاتا ہے فوڈ لیب دا کروپ چنک بھائی چنک یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کروپ سے آگے فوڈ جاتا ہے یعنی لیب کرتی ہے کس میں آتی ہے یہاں پہ گزرڈ میں گراؤنڈ ان دا گزرڈ گزرڈ کے اندر نا اندر کی طرف آپ کہہ لیں ایک قسم کی چکی لگے ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ٹیتھ لائک سٹرکچر ہیں جو کہ گراؤنڈ پیس سے ہیں خوراک کو گراؤنڈ ان دا گزرڈ اور مود انٹو دا میڈ گٹ یعنی خوراک اس گزرڈ میں اس کو پیسا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر آگے میڈ گٹ کے اندر بھیج دیا جاتا ہے انزائیمیٹک سیکریشن آف ہیپیٹک سیکے اینڈ میڈ گٹ اس میڈ گٹ اور اس ہیپیٹک سیکے میں بننے والے جو انزائیم کی سیکریشن ہے اس کی مدد سے ڈائجیسٹ دا فوڈ کمپلیٹلی خوراک کو مکمل ڈائجیسٹ کر لیا جاتا ہے انڈائجیسٹیبل فوڈ ٹیمپوری سٹور ان دا ریکٹم نیکس جونسہ خوراک موو کرتی رہتی ہے اور جو غیر حضم شدہ خوراک ہوتی ہے اس کو اس ریکٹم میں ٹیمپوری سٹور کر لیا جاتا ہے ایجیسٹیڈ آوٹ تھوڈا اینس اور اس اینس کے ذریعے اس کو جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایز فیکل میٹر یعنی اس کی جو ویس مٹیجر کاک روچ کا یا انسیکٹ کا اس کو ہم فیکل میٹر کہتے ہیں کاک روچ ہے اس ٹیمپوری سٹم جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہیمنگ ماؤت فور دا انجسٹن خوراک کو جسم میں لانے کے لیے ماؤت ہے اور اینس اور کلوائکل اپرچر فور دا انجسٹن اور ویس مٹیریل کو جسم سے نکالنے کے لیے اینس ہے دیکھیں کاک روچ کی اینس کو ہم کلوائکل اپرچر کہتے ہیں دراصل کلوائکل اپرچر ایس لی اوپنی ہوتی ہے جو ڈیجیسٹیف سٹم ایکسکریٹری سسٹم اور ریپروڈیکٹیف سسٹم تینوں کے لیے کام کرتی ہے یہ تو ہو گیا نا دیجیسٹیف سسٹم کا ویس نکل رہا ہے یہ آپ کو جو مالپیگین ٹیویولز نظر آ رہی ہیں یہ دراصل ایکسکریٹری سسٹم کا حصہ ہوتا ہے انسیکس کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہے وہ دیجیسٹیف سسٹم کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے لہٰذا وہ ایکسکریٹری ویس جونس ہے وہ بھی اسی اوپننگ کے ذریعے ریموو ہوتا ہے ڈیجیسٹیف ویس بھی اور ریپروڈیکچن کے لیے اور اگر یہ فیمیل ہے تو میل کے سپرم بھی اسی اوپننگ کے ذریعے اس میں انجکٹ کیا جاتے ہیں تو لہٰذا اس کی انس کو کلائکل اپرچر کہیں گے یہ مور ایفیشنٹ دن دا سیک لائکڈیجیسٹیف سسٹم دیکھیں سیک لائک میں کہا تھا ایک ہی اوپننگ تھی سنگل اوپننگ تھی وہیں سے خوراک آ رہی تھی وہیں سے ویس مٹیریل نہیں کرلا تھا لیکن یہ جو تیوبیولر سسٹم ہے نا یہ زیادہ ایفیشنٹ ہے ہیمنگ سپیشلائز اورگن اور پارٹیشنز فور دہ ایفیشنٹ ڈیجیسٹن یعنی اس میں خوراک کو حضم کرنے کے لیے علیہ دہ سپریشنز ہیں خانے ہیں اور خوراک کے اندر جو یوزیبل کانسیٹنٹس ہیں ان کو واپس بلڈ کے اندر لانے کے لیے علیہ دہ سے سسٹم ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ